یہ شہتوت کی جڑیں ہیں توت یا شہتوت کی جڑیں یہ بہت زیادہ دور تک اپنی جڑیں پھیلا لیتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ توت یا شہتوت تیز آندھی طفان آنے پر بھی گرتا نہیں ہے ٹوٹتا نہیں لیکن نقصان یہ ہے کہ اس کی جڑیں دیگر قریب کوئی اور پودا جیسے یہ ہے تو دوسرے پودوں کی درختوں کی جڑوں کو اپنے جال میں جکڑ لیتی ہیں اور کوئی پودا درخت وہاں پر اگنے نہیں دیتی لہٰذا جہاں آپ نے نرسری لگانی ہے پھول پودے لگانی ہے کوشش کیا کریں کہ وہاں بڑے درخت دور ہوں نزدیک نہ ہو اور خاص طور پر شہتوت جہاں پر ہو تو وہاں آپ خدائی کر کر کے اس کی جڑوں ٹھے ہوا گاشون ٹھے ہوا ٹھے ہوا اس طرح سے اس کو اچھی طرح اپنے لیول کرتے ہیں اس کا لیول مکمل ہوگی ہمیں خوبصورت خوشے شبوں کے یہ کنپلیں مل رہی ہیں ہم یہاں سے کٹنگ کریں تو یہ کٹنگ ہم تو کریں گے تو اسے دیکھے کٹنگ سے آگیا اور بھی ہمارے کٹنگ پیار ہوگی یہ ہم اس کو کٹنگ کریں ہمیں اس کو کٹنگ پیار کر دیں گے یہ ہمارا گولڈن پیکس کا پونڈا ہے یہ بہت بڑا مدر پلانٹ ہے اس سے کافی ساری پردے تیار کر سکتے ہیں لہٰذا آپ ہم اس سے کٹنگ کریں گے اس کے نیچے سے بھی اور یہاں سے بھی ہمیں کافی ساری پردے تیار کر سکتے ہیں اور یہ ایک کٹنگ جو ہے اس کو ہم نے لگانا ہے ایسی ہے اتنا اس کو بڑھتے اس قدر اس کو ہم نے اس میں لگانا ہے یہ کٹنگ ہم تیار کریں گے ایک ہے لیکن کیونکہ یہ دوچ و بیوار سا پودہ ہے اس سے ہم کٹنگ نہیں لیں گے کٹنگ زیادہ سے زیادہ فریش پودے کی دینی چاہتے ہیں لہٰذا ہم اس سے کٹنگ دینی چاہتے ہیں بلکہ اس کو ہم اب کٹنگ کریں گے اچھے انداز میں اس کو کٹنگ کریں گے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ہرہ بھرہ ہو سکتے ہیں دوستو یہ ہے بلیک ٹیکس بلیک ٹیکس بلیک ٹیکس اس کو کیسے ہیں وہ گولڈن تھا ایک براؤن تھا تو یہ بلیک ٹیکس ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس پر کبھی مفتر چھڑ نہیں آتا خزا نہیں آتا یہ فار ایور فور سیزن اسی طرح لش گرین ہی رہنے والا ہے اب ہم وہ جو ڈیڑھ کچھ جگہ ہر پاس پارکی بچی ہے اس میں ہم پکت اس کی کٹنگ لگائیں گے اس کی کٹنگ بھی ہم جنہی سے اسی طرح لیں گے بس اس نے اس کی ساتھ یہ اس کی ساتھ تو یہ اسی طرح ہم نے اس کی کٹنگ لگائیں گے اور پھر آجے کو کٹنگ لگائیں گے تمہاری پھر کو بہت ساتھ ایک چھاک آگے ہم نے گروہ کرنے کے لئے لگا دی اور یہ لاسٹ سٹیپ پر یہ بلیک فیکس ہم لگا رہے ہیں اور ایسا ہے کہ یہ قریب کریں جب قریب سے دکھائیں ان کو یہ دیکھیں یہ بالکل ہم اس کو بغیر ہارمونز کے لگا رہے ہیں روٹنگ ہارمونز کے بغیر ان کو لگا رہے ہیں جہازہ یہ ایرام سے آپ نے جون لگا دی یہ لگتی کہ یہ یہ لگ رہی ہے اسی طرح آپ نے ان کو لگا دی ایسے یہ آپ نے لگا دی بس یہی طریقہ ہے اسی طرح آپ نے یہ مکمل کر لینے کے یہ بغیر چونکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بغیر ہارمونز کے لئے گروہ ہو سکتے ہیں یہ ایپل وینگر سیب کا سرکہ ہے ہم اس کو تھوڑا سا نکال لیں گے اور یہ اس میں سے بھی کافی پاچی جائے گا ہم فقط سیب کا سرکہ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سینیمن کورڈر بھی ہمارے پاس موجود ہے ہم اس میں سے اس کو ڈب کر کے سینیمن کورڈر لگائیں گے تاکہ اس کی روٹنگ ہارمونز کے طور پر یہ کام کرتا ہے اور اس کی جڑوں میں بہت زیادہ حدیت ہوتی ہے کہ جڑ بنانے میں یہ بہت زیادہ کارگر ہوتا ہے جلدی جڑ بنائیں گے اور پھر ان کو کسی قسم کا کیڑہ بھی نہیں لگ سکے گا سیکھ بغیرہ ہر قسم کے کیڑے سے یہ محفوظ رہنے ہوں یہ جو ہم بیٹر تیار کر چکے ہیں یہ بلکل نرم ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کے ساتھ کیا طریقہ کار کرنا ہے یہ ایسے دیکھیں میری کچھگی 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 虞ے کرس اسی بلا شکری М дер گھوسی ڈս�ی یہ دیکھیں آپ کو اس کا دیکھتا کرنا ہے یہ ہے میں آپ کو دیکھتا کرنا ہے یہ ہے اس کو بڑا سا آپ نے ڈپ کیا اور اس میں ڈپ کیا یہ دیکھیں کریم لاکر نہ نظر تو یہ دیکھتا ہے اس کا یہ بن جاتا ہے اس کو ہم نے یہ لگا دیا بس یہ اتنا صحراہ گرش کریم اس اس کو سرکے میں ڈپ کیا اس کو یہ جڑیں پیدا کرنے میں یہ ہم نے ڈپ کیا بجلی کی طرح بہت زیادہ اثر انداز ہو کر یہ کام کریں گے یہ اسی طرح ہم نے یہ ساری اس کی کٹنگ کو آگے گروہ کرنے کے لیے لگانا ہے یہ اتنی جگہ مکمل کرنے کے بعد ہم اتنی جگہ اور پھر اس سے نرم کریں گے یہ ایسے ہم اتنی جگہ یہ اوپر چلتے رہنے سے اگر مٹی سفت ہو بھی گئی ہے تو ایک دفعہ آپ نے اس کو کھل نرم کر لے گا کھل نرم کی ہوئی تو جیسے ہی آپ اس میں یہ کلمٹ ڈالتے جائیں گے مٹی میں لگاتے جائیں گے اس میں لگتی چلی جائیں گے اور یہ لاسٹ سپ پر یہ بلیک ٹیکس ہم لگا رہے ہیں اور ایسا ہے کہ یہ قریب کریں قریب سے دکھائیں ان کو یہ دیکھیں یہ بلکل ہم اس کو بغیر ہارمونز کے لگا رہے ہیں روٹنگ ہارمونز کے بغیر ان کو لگا رہے ہیں جہازہ یہ آرام سے آپ نے جنوں لگا دی یہ لگتی کہ یہ یہ لگ رہی ہے اسی طرح آپ نے ان کو لگا دی یہ آپ نے لگا دی بس یہی طریقہ ہے اسی طرح آپ نے یہ مکمل کر لی یہ بغیر چونکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بغیر ہارمونز کے بھی گروہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمرا اس کے بعد اگر ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو فل پانی سے بھار دینا ہے کالے فیکس دیکھیں کس قدر شائننگ ہیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اور بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں اب کیاری مکمل ہو گئی اس کو اب ہم نے کل کی طرح اس کے اوپر شتود کی ٹینیاں لگا کر اس کو بند کرنا ہے پھر اس کے اوپر شاپر ڈال کے اس کو پولی ہاؤس بنا دینا ہے یہ پچیس دن کے بعد کھولیں گے لیکن اس کے دوران کم از کم تیسرے چوتھے دن ان کو پانی دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ پہلے جو ہم نے کونوکا اورپس لگائے ہیں وہ ہمارے بیس دن میں تیار ہوں گے یہ پچیس سے تیس دن میں ہمارے تیار ہو جائیں گے دیتے